بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سپن اور دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین آج دو کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیسا کہ زیادہ تر اپنے اس لاغنگ چینل کی اوپر میں آپ کے ساتھ دو سٹوریز یا دو سے زیادہ سٹوریز شیئر کرتی ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی یشمہ گل کے بارے میں معروف اداکارہ بھی ہے مورل بھی ہے ایسا کیا ہوا ان کے ساتھ کہ وہ روتی ہوئی ایک ادارے سے باہر نکلی ان کے ساتھ کیا ہوا تھا وہاں پر ایک خوفناک واقعہ جو ان کی زندگی میں پیش آیا جو اس نے خود شیئر کیا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی لیلہ واسطی کے بارے میں لیلہ واسطی کو آپ جانتے ہی ہیں ایکٹریس ہیں بڑی اچھی ایکٹریس ہیں اور ان کی والدہ جو ہیں تاہرہ واسطی اور ازوان صاحب پاکستان ٹیلیویشن میں پی ٹی وی کے جو پائنئرز کے جو اداکار تھے ان میں سے یہ دونوں ہیں میاں بی بی اور ان کی یہ بیٹی ہیں اور انہوں نے اپنی والدہ کی زندگی کے آخری تل قیام جو ہے وہ شیئر کیا اور یہ سب کچھ بتاتے ہوئے وہ روح پڑی ایسا کیا ہوا کہ اپنی والدہ کے موت کے بعد انہیں کوئی سخت قدم اٹھانے پڑے ایسا کیا ہوا کہ لوگوں کی بیریسی نے انہیں جھنجور کر رکھ دیا ایسا کیا ہوا کہ آخری دنوں میں والدہ کے ساتھ گزارے ہوئے کچھ وہ آخری لمحے اور وہ ان کا ان کی آنکھوں میں دیکھنا ان کی آنکھوں میں بس کر رہ گیا وہ لمحے جو ہے وہ کہتی ہے میں زندگی میں کبھی بھولا نہیں پاؤں گی وہ کہتی ہے کہ ان کے والد جو ہے ان سے ان کی والدہ بہت محبت کرتی تھی اور ان کا چلے جانا جو ہے ان کی بردار سے باہر تھا مزید میں ان کے بارے میں تو آپ کو بتاتی ہے لیکن پہلے ذرا یشمہ گل کی طرف آ جاتے ہیں یشمہ گل جو ہے انہوں نے انکشاف کیا کہ جب وہ کافی چھوٹی تھی ابھی انہوں نے بلکل سٹارٹ کیا تھا کریئر کا دراما انڈسٹری میں وہ نہیں آئی تھی وہ کہتی ہے کہ اس وقت انہوں نے ریڈیو جو ہے از اجو کی یعنی کہ از آر جے انہوں نے جوئن کیا تھا وہاں پہ وہ کہتی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا خوفناک واقعہ پیش آئے جسے وہ کبھی نہیں بھولا سکتی لیکن اس کے بعد اس ادارے کے سینئرز کی بے حصی جو ہے اس کو بھی وہ کہتی ہے کہ میں بھولا نہیں سکتی گوست ادارے کے سینئر نے جو طرف جملے ان کے ساتھ اس وقت شیئر کی ہے بعد میں وہ کہتی ہے کہ کچھ سال پہلے انہوں نے فیس بک پر مجھ سے معافی بھی مانگی اس پر لیکن وہ کہتی ہے کہ تب میں بہت چھوٹی تھی میرے ایلیسٹریشن جاتی تھی وہاں پہ ایک میک اپ آرٹس تھا وہ کہتی ہے کہ اس میک اپ آرٹس نے میرے ساتھ بتتمیزی کی مجھے جن سیہر آسانی کا نشانہ بنایا میک اپ کروانے کے لیے وہ کہتی ہے کہ جب میں کمرے میں گئی تو میک اپ آرٹس ان کے انتہائی قریب آ گیا اور انہیں ایک نامناسب انداز میں چھونے لگا جس پر وہ کہتی ہے کہ میں نے رونا شروع کر دیا وہ کہتی ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی اور مجھے ٹھیک سباتوں کا علم نہیں تھا تو وہ کہتی ہے کہ میں سمجھ نہیں پائی کہ مجھے اس پر کیا ریاکت کرنا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں بہت روئی تو میرے ساتھ جو ایک سینئر خاتون تھی انہوں نے مشرع دیا کہ مجھے ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں جا کے یا ریکی ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں جا کے ان کو شکاہت کرنی چاہیے وہ کہتی ہے کہ جب میں ایچ آر میں گئی تو وہاں پر داری میں ایک شخص تھے میں نے ان کو جب شکاہت کی تو نوٹس دینے کے بجائے انہوں نے میرے لباس پر فکرے کسے اور کہا کہ آج کل کے بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کا لباس پہن رہے ہیں وہ کہتی ہے کہ ان کی باتیں سنکر میں ایک بار پھر رونے لگی کہ مجھے سمجھ نہیں آئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے وہاں سے ملازمت چھوڑی اپنی تنخواہ بھی چھوڑی اور وہاں سے روتے روتے میں باہر نکل گئی لیکن وہ کہتی ہے بعد میں انہوں نے فیس بک پیش پر کچھ سال کب جو ہے تین سال کب مجھ سے معافی بھی مانگی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں کے اپنے کومنٹس ہوں گے لیکن جو زیادتی ہوئی اس کو ایڈریس کیا جانا ضروری تھا اگر کسی نے کسی کو مشورہ دینا ہے تو مفت کے مشورے دینے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بے شک چیزوں کے بارے میں بتانا ہوتا ہے لیکن وقت تو حالات بھی ہوتا ہے اگر آپ دیکھ رہے کہ کوئی اتنے تیربل فیس سے بھی گزر رہا ہے تو پہلے آپ اس مسئلے کو تو حل کیجئے اس کے بعد آپ اپنا جو بھی آپ نے پریچنگ کرنی ہے وہ کیجئے گا لیکن صحیح طریقہ جو ہے وہ کچھ اور تھا میں بھی اس سے اختلاف کرتی ہوں جو انہوں نے روئیہ اختیار کیا یعنی ویشمہ کہتی ہے کہ اس کے بعد میں نے ڈراما انڈسٹری میں کام کیا شو بیس میں کام کیا لیکن کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کبھی کسی طرح کی حراسانی کا سامنہ مجھے نہیں کرنا پڑا لیکن یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تو ریڈیو میں کام کرتے ہوئے آیا یشمہ کہتی ہے حالی صاحب کو بتاؤں ایک سلمانے میں بہت دپریشن کبھی شکا رہی وہ کہتی ہے میں نے اپنا روحانی علاج کرنے کی بڑی کوشش کی میں دین سے بہت دور ہو گئی تھی میں اللہ سے دور ہو گئی تھی ایک مسلمان کھرانے میں پیدا ہوئی تھی تو پتا تھا کہ نماز پڑھنی ہے کیا پڑھ رہی ہو نہیں پتا تھا لیکن وہ کہتی ہے کہ جب میں نے اپنا علاج شروع کیا تو پھر میں دین کے قریب ہوئی مجھے سمجھ آئی اور پھر میں نے بہت کچھ سمجھا دین کے بارے میں لیکن وہ کہتی ہے کہ فائنلی جو علاج تھا میری دپریشن کا وہ ڈاکٹر کی دوائیوں میں ہی پوشیدہ تھا اینیوے ذرا آ جاتے ہیں اب اگلی خبر کی طرف اگلی خبر جو ہے جناب لیلہ واسطی کے حوالے سے ہے تاہرہ واسطی لیجنڈری اداکارہ تھی ان کی بیٹی ہیں وہ اور وہ کہتی ہیں کہ میرے والد جو ہے رزوان وہ بڑے ٹھیک تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا پھر ایک دم سے وہ گرے اور اس کے بعد پر وہ نہیں سہید مند ہو پائے نہیں اٹھ پائے اور دنیا سے چلے گئے اس چیز کا میری والدہ کو بڑا غم تھا ان کی جوڑی بڑی مشہور تھی لیلہ واسطی اور رزوان صاحب کی اور یہ دونوں جو ہے بڑا ایک پاور کپل سمجھا جاتا تھا اور بڑے پڑے لکھے اور کہتے ہیں کہ رزوان صاحب کہا کرتے تھے ان کی بیگم بتاتے ہیں کہ رزوان صاحب تو خواب بھی انگریزی میں رکھتے ہیں تو ایک بڑا اچھا پڑا لکھا کپل تھا خاص طور پر بڑی محبت تھی میہ بیدی میں لیکن ان کا ایک دم سے جانا جو ہے ان کی والدہ کے لیے بڑا ہی شوکنگ تھا وہ زیادہ بیمار رہتی تھی ان کو ہارٹ کا پرابلم تھا تو وہ کہتی تھی کہ رزوان کیسے چلے گئے بیمار تو میں تھی وہ تو کبھی بیمار بھی نہیں تھے اس چیز نے ان کو بڑا دکھ دیا بڑا تکلیف تھی اور وہ اس شوک کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی پھر وہ لیلا واسطی بتاتی ہیں کہ میری والدہ جب بہت بیمار تھی تو کبھی میرے بھائی آتے تھے لندن سے کبھی میں آتی تھی جب ہم آتے تھے تو وہ وقتی طور پر ہمیں دیکھ کر ٹھیک ہو جاتی تھی لیکن پھر وہ دوبارہ بیمار ہو جاتی تھی پھر وہ کہتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ جب بیمار ہوئی ڈاکٹر سے ہماری بات ہوئی میں نے اپنے پاس لانا چاہتی تھی تو ان کو یہ احساس تھا کہ میں وہاں پر اکیلی ہوں میں کیسے کروں گی کام تو پھر میرے میاں نے میرے ہاتھ سے فون دیا اور کہا کہ میں آپ کا نوکر ہوں میں آپ کا خیال رکھوں گا ایسے میں لیلا واسطی جو ہے وہ اپنے شوہر کی بھی تعریف کرتی ہیں کہ کون بندہ ہوگا ایسا اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پاس آتی ہوں نو مارچ کو اس ارادے کے ساتھ کہ میں ان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی ان کا علاج جو ہے امریکہ میں کراؤں گی وہ کہتی ہیں میں نو مارچ کو آتی ہوں دس مارچ اور گیارہ مارچ کو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ آخری لمحے جو ہے میری آنکھوں میں جیسے رکھ سے گئے ہیں وہ لمحات جو ہے وہ میں بھول نہیں سکتی پھر وہ کہتی ہیں کہ ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب میں وہاں پہنچتی ہوں اور میں ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں کہ اب مجھے بتائیے ان کا آپریشن جو بھی کرنا ہے وہ کیجئے ان کے کوئی آپ نے پیس میکر ڈالنا ہے جو بھی کرنا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک گھنٹہ یا شاید کچھ لمحے کہتی ہیں کہ میں سنو کرے گی میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ میری ماں کے پاس اتنا کم وقت باقی ہے وہ کہتی ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے میں نے اپنی ماں کے کان سے فون لگایا اور بھائی سے ان کی بات کر رہی وہ کہتی ہیں کہ میری ماں میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور میں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی ان کا آکسجن لیول تیسی سے کم ہو رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے آکسجن لیول گرتا جا رہا تھا اور میں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور وہ میری آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے ہی دنیا سے چلی گئے وہ لمحہ جیسے میری آنکھوں میں رہسا گیا وہ کہتی ہے کہ ایک دم سے میں پڑھی ہو گئی مجھے پتہ ہی نہ لگا کر دیں کہ یہ کیجئے وہ کیجئے اور ایک دم سے میں بہت سے کاموں میں مشکول ہوں گے ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ باہر بہت سے کیمرمنٹ کڑے تھے ہر کوئی جو ہے میری والدہ کا آخری لمحہ کیپچر کرنا چاہتا تھا لوگ ان کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن میں اپنی والدہ کو اس طرح سے لوگوں کو دکھا کر ڈسپلی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ کہتے ہیں کہ ان کی موت کی خبر کو دکھا رہا چاہتے تھے لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی اس لئے میں نے ایک بڑا ترخ فیصلہ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ میری ماں کو کول سٹوریج میں رکھ دیا جائے وہ کہتی کہ میں جلد سے جلد ان کو دفنا دینا چاہتی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگوں کے لئے یہ کوئی آپجیکٹ بنے ان کے ٹی آر پی کا کوئی آپجیکٹ بنے وہ کہتی ہیں کہ لیکن پھر میں نے میری کزن ہے ماریا واستی ان کی والدہ جو ہے وہ میری والدہ کی بہن تھی ہم نے ان کا انتظار کیا اور پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا میں بڑے تکلیف اور کرب سے گزری ماں سے ایک بڑی محبت تھی ظاہر سی بات ہر اولاد کو ہوتی ہے بڑے گلوز تھی لیرہ واستی اپنی والدہ تاہرہ واستی کے تو وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ اب چل رہا تھا ابھی سوئم تھا یعنی کہ تیسرا دن ہی تھا وہ کہتی ہے کہ سوئم تھا اور مجھے چینل سے فون آناشد ہو گئے وہ چاہتے تھے کہ میں ماننگ شو میں آؤں اپنی ماں کی کہانی بتاؤں ان کو کچھ رو کے دکھاؤں کچھ ڈی آئر پی کے لیے کچھ اپنے چرچے اور شہرت کے لیے وہ چاہتے تھے کہ ایک ڈراما کریں ہم کہتی ہے کہ میں حیران رہ گئی کہ لوگ کتنے سندل ہو سکتے ہیں کتنے تکلیف کے وہ لمحات تھے اور لوگ جو ہے اس سے بھی کمانا چاہتے تھے بڑے دکھ کے لمحات تھے وہ کہتی ہیں کہ اممہ کے بعد میں بڑے کرائیس سے گزری بڑا کچھ میرے ساتھ ہوا میں بڑی خود لیلہ باستی جو ہے وہ ایک ہیلتھ پرائیس سے گزری ہے بڑے شدید ہیلتھ پرائیس سے اس پہ کبھی پھر بات کریں گے ان کی ایک لائف سٹوری تھی اپنی والدہ کے ساتھ ان کے ایک اٹیچمنٹ اور ان کی ماں کے ساتھ گزارے ان کے آخری لمحات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اب میں بہت خیال رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ